جی آپ آج گھنگری میں گئے تھے ان پریوار سے ملے ہیں ہائیٹ مائلز کیا کہیں گے دیکھئے پریوار کے لوگ تو دکھی ہیں اور جو ان کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے وہ گھٹنا تو سنتاری جیسی ہے جس پریوار کے ممبر مرے ہیں اور جس طرح سے مرے گئے ہیں وہ ایک ایسی گھٹنا ہے یہ بھی ایک ایچی ہسی گھٹنا ہے ہم نے جانکاری کی پوچھا تو لوگوں کا کارڈ لے کر کے پہچان کر کے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کہیں نہیں کہیں وہ پلانڈ بدھتے اور اس میں لوکل بھی لوگ سامل ہیں اگر اگر اگرواد ایسے ہی آتا کسی کو مارتا تو ایک الگ سی بات تھی ایک بھٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کی پوری جانکاری کر رہا ہے کہ وہ ہندو ہے اس کا نام کیا ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہیں بیچک کارنوں سے بھی لائے گئے ہیں بھلے اگروادی ہو لیکن انہیں لائے گیا ہے جس طرح سے ہندو لوگوں کو خاص کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آئی کارٹ پوچھے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو کیا اس کے لئے کہ سنت سماج بھی کچھ آگے آئے گا اس کے لئے پہل کرے گا نہیں سنت سماج تو کیا پیہاں ہے سنت سماج کہاں سنت سماج جہاں ہے وہاں تو کوئی ایسی پرگھٹنا نہیں ہے اب یہاں میں ہی سنت اس گاؤں سے سمجد ہوں تو میں آیا ہوں میں لوگوں کو ان کے دکھ دکھ میں سامیڑ ہوا ہوں اور جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں پرشاستان سے بھی بات کروں گا پرشاستان سے کیا مان کرنا چاہیں گے دیکھیں جو گھٹنا ہوگی تو ہوگی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے بچوں کا پالن پوچھو پہلے یہاں جس کیاں مرے ہیں اس کے دو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اب ان کے پاس کوئی سادھم نہیں ہے اگر پاندس لاکھ روپیہ سرکار دیتی بھی ہے تو اس پیسے سے تو کیا ہوگا ان کا ایک تو اس کے جس لیڈیج کا آدمی مرہ ہے جس کے بچے مرے ہیں اس کو تو کم سے کم سرکاری نوکری کہیں چہ چپرہ سی کی اس کو اپنی چینی کے لیے ملنا چاہیے دوسرے گھر میں جو مارا ایک لڑکا مرہ ہے ایک اس کا باپ چاہتایا تھا وہ مرہ ہے جو مرہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں سرکاری طور پر کم سے کم بچوں کو پیرویس کے لیے اور سکشا کے لیے یا تو سرکار اس کو اٹھا رہے ہیں کسی ایسے اسکول میں رکھے جہاں چھاترہ واسو ہسٹڈ ہو اور ان کا پورا بار سرکار اٹھا رہا اور ان کو اچھی یہ جو پیشن دے موسیقی موسیقی